السلام علیکم جی ہمارا آج کے ٹاپک ہونے والا ہے کرینیل نرف پہ ہم لوگ فرس کرینیل نرف کو ڈسکس کرنے والے ہیں جو کہ آلفیکٹری نرف ہے آپ کو پتہ ہمارے برینزی ٹوال پیئر آف کرینیل نرف نکلتے ہیں جس میں سے کچھ نرف سینسری ہیں کچھ نرف موٹر ہیں اور کچھ نرف جو ہیں وہ مکسٹ کے طور پہ ہیں تو آلفیکٹری نرف ایسی نرف ہے جو پیورلی سینسری ہے اور آج ہم لوگ اس کا ڈیٹیل پاتھ پہ ریکھیں گے میں اس بک کو فالو کر رہی ہوں آپ لوگ کسی بھی بک کو فالو کر سکتے ہیں چاہے وہ نیورو انیٹمی ہے چاہے وہ ہیڈرنک والی انیٹمی ہے بیڈی شراسیا تو کوئی بھی انیٹمی کی بک آپ فالو کرتے ہیں پاتھ پہ ایکزیکلی سیم ہوگا اس لیے آپ لوگ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے سب سے پہلے تو آپ نے گھبرانا نہیں ہے اور آپ نے جو ہے وہ اپنا فوکس رکھنا اپنی بک پہ کسی بھی بک سے ہو کوئی مسئلہ نہیں ہے سٹارٹ کرتے ہیں اپنی ویڈیو بچو آپ لوگ یہ پاتھ پہ دیکھ رہے ہیں الفیکٹری نرف کا پاتھ پہ تو یہ میں نے سارا آپ لوگوں کے سامنے جو ہے وہ اس کا پروپر ایک فلو شیٹ بنا لی ہے اس کے آگے بھی یہ کانٹینیو ہے تو اگر آپ لوگوں کو یہ میں نے ابھی سمجھایا تو آپ لوگ کو سمجھ نہیں آئے گا انلیس انٹل میں آپ لوگوں کو پہلے ایکسپلین نہیں کر دیتی جب میں نے ایکسپلین کر دیا تو آپ لوگوں کو پھر یہ بہت اچھے سے سمجھ آ جائے گا تو پہلے ہم لوگ اس کا کانسپٹ لے کے آتے ہیں ویڈیو کے لاس میں میں آپ لوگوں کو یہ چیز دکھاؤں گی اور سمجھاؤں گی تو آپ لوگوں کو سارا سمرائز ہو جائے گا تو ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں اوکی جی یہ چیز میں آپ لوگوں کو بتا دیئے کہ یہ ہمیں پس ہے سنسری نرو ہے اب لیٹس سپوز یہ ہمارا نوز ہے کچھ اس طرح کر کے اب نوز میں جو نیزل بون ہوتی ہے اس کی کچھ پروسیس ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے ہمارے پاس انفیریئر نیزل کون کا اور ایک ہوتا ہے میڈل نیزل کونچا اور ایک ہوتا ہے سپیریئر نیزل کون کا اب سپیریئر نیزل کون کا یہاں پہ ہوتی ہے اولفیکٹری اپیتھیلیم کیا ہوتی ہے اولفیکٹری اپی ثیلیم اگر اپی ثیلیم جو ہوتی ہے یہاں پہ کچھ پرڑے ہوتے ہیں ریسیپٹرز اب ان ریسیپٹرز کا کیا کام ہوتا ہے یہاں پہ ایک تو ریسیپٹر سیلز ہوتے ہیں دوسرا یہاں پہ ایک اور طرح کی سیلز ہوتے ہیں جس کو ہم لگ بولتے ہیں سپورٹنگ سیلز ٹھیک ہو گیا میں نے آپ کو بتایا ہے نوز ہے نوز کی جو نیزل بون ہے یہاں پہ کچھ اس طرح سے پروسیس بنیا ہے جس لیکھ تربائن تربائن کو آپ لوگ دیکھو ہے سراؤنڈیٹ تربائن ہوتے ہیں اور اس سے پروسیس نکلے ہوتے ہیں ٹھیک ہے سرکولر تو سیم ایسے ہی جو نیزل بون ہے اس سے بھی پروسیس نکلے ہوتے ہیں جنہیں کونکرز کہتے ہیں اس کی میں آپ لوگوں کو ایک پچھر دکھا دیتی ہوں آپ لوگوں کو سکرین پر نظر آرہی ہوگی یہ پچھر کونکرز کو شو کریے جو کلرڈ پچھرز ہیں ٹھیک ہے اس میں آپ کو دو کونکرز نظر آرہی ہیں تھرڈ کو بھی آپ امیجن کر سکتے ہیں سیم ایسے ہی ہوگا لیکن وہ سامنے سے شون ہی ہوتا ہے اس لیے وہ نظر نہیں آرہا تو اس میں ریسپٹر سیلز ہوتے ہیں سپورٹنگ سیلز ہوتے ہیں کہاں پہ سپیریئر نیزل کونکرز ہوتے ہیں ٹھیک ہے آل فیکٹریہ پہ تھیلیا میں پڑے ہوتے ہیں اب یہاں سے جو ریسپٹر سیلز ہیں جیسے ہی اسٹیمولیٹ ہوتے ہیں جیسے ہی ہمیں کوئی سمیل والی فیلنگ آتی ہے تو یہ اس ریسپٹر سیلز سٹیمولیٹ ہوتے ہیں اور ایک نرو ایمپلس جنریٹ ہوتی ہے ٹھیک ہے اب وہ نرو ایمپلس کونسی جنریٹ ہوتی ہے وہ نرو ایمپلس جنریٹ ہوتی ہے آل فیکٹری نرو کونسی نرو ہوتی ہے آل فیکٹری نرو ٹھیک ہے یعنی یہاں سے آل فیکٹری نرو کا آریجن ہوتا ہے بسیقت ہیں آپ لوگوں کو اوریجن کا بنابடی ہوجائے اب جب ریسیپٹر سیلز سٹمولیٹ ہوتے ہیں نرف سیلزیں ایمپلس ہوریجینے ہوتی ہے یہ جو نرووس سیلز ہوتی ہیں آپ کو بتا ہوگا دو اینجل کو ایک ایک ایسی são اور دینرایت ٹھیک ہے اسیم ایسی ہی وہ واحد پندروں نے بتایا کہorar بوں نروس سیلز ہوتے ہیں یہ بائی پولر مطلب ان کے دو پولز ہوتے ہیں ایک ایے پولو ہے اور ایک ایے پولو ہے اب ان میں سے ایک پول جو ہوگا وہ ٹو ورڈز برین مووو کر رہا ہوگا اس کو ہم لوگ سینٹرل پروسس بولیں گے اور ایک ہمارے پاس جو پول ہوگا وہ ٹو ورڈز پریفری مووو کر رہا ہوگا اسی لئے ہم اسے کیا بولیں گے پریفرل پروسس بولیں گے یا اس کو ہم سینٹرل پروجیکشن بھی بول سکتے ہیں اس کو ہم لوگ پریفرل پروجیکشن بھی بول سکتے ہیں اب جو پریفرل کے ہمارے پاس فائبرز ہوتے ہیں پیریفرالپروسس کے یہ عام طور پر łatھیک ہوتے ہیں اور بہت ہی رف ہوتی ہے رف اینڈنگز ہوتی ہیں یہ اور جبکہ سینٹرل کے جو پروسیسز ہوتے ہیں ان کی فائن اینڈنگز ہوتی ہیں اب آپ لوگوں کو یہ چیز پتاؤنی چاہے کہ جو پیریفرال والے ہیں ان کی رف اینڈنگز ہوتی ہیں اور عام طور پر ان کی جو اینڈنگز ہوتی ہیں وہ بلکل ایسے small small hair like ہوتی ہیں اب یہ عام پارٹک جو انڈنگ سہیں گے سٹیمولیٹ ہوتی ہیں جب بھی ہمارا کوئی سگنل آتا ہے کونسا سمیل کا ٹھیک ہے یہ اس کو فیل کرتے ہیں اور اس کے بعد یہ آگے جو ہے وہ سینٹرل پروسیس کی طرف میسیج پھیجتے ہیں ٹھیک ہے اب اگین میں آپ لوگ کو دکھاتی ہوں لیٹس اپوز یہ ہمارا ہے نوز ٹھیک ہے اس طرح سے کسی کے ہونٹ بنے ہوئے یہ لیں جی کتنا پیارا سے میں نے فیس بنا دیا تحریف لازل کریے گا اچھا جی یہاں سے ہمارے پاس جو اس کا تھا سپیریئر نیزل کونجوا یہاں سے ہمارے نرو امپلس جنریٹ ہو رہی تھی ریسیپٹرز کے سٹیمولیٹ ہونے سے اب یہ نرو امپلس جو ہے یہ نوز کے اوپر ایک بون پڑی ہوتی ہے یوں اگر آپ سکرل کا دیکھو نا سکرل کا جو انٹیریل کرنیل فوسا ہے اس کے فلور پر یہ بون پڑی ہوتی ہے ٹھیک ہے اور اس بون کا نام ہے ہمارے پاس ایتھموئیڈ بون ٹھیک ہے اب یہ ایتھموئیڈ بون میں ایک پلیٹ ہوتی ہے جسے ہم بولتے ہیں سیریبری فارم پلیٹ ٹھیک ہے اب یہ جو سیریبری فارم پلیٹ ہے یہ بھی آپ لوگوں کو یہاں میں پہلے پچھر لگا دیتی ہوں اس پچھر میں آپ لوگ کو نظر آ رہا ہوگا اس میں کچھ چھوٹے 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 سے سراخ ہوتے ہیں اب یہ جو نرو امپلس جنریٹ ہوتی ہے ان سراخوں سے گزر کے اوپر ٹرائیل کرتی ہے ٹھیک ہے ان سے نکل کے اوپر جاتی ہے اور یہاں پہ ہمارے پاس ایک ایڈیا ہوتا ہے جسے ہم بولتے ہیں olfactory bulb کیا بولتے ہیں olfactory bulb ٹھیک ہے اب olfactory bulb میں جا کر یہ جو نوران کے nerve cells ہیں یہ یہاں پہ synapse کرتے ہیں ٹھیک ہے کیا کرتے ہیں synapse کرتے ہیں synapse کا اگر آپ لوگ کو نہیں پتا تو synapse ہمارے پاس ہمارا جو physiology میں آپ لوگو نے اچھے سے synapse کا concept سمجھو گا اگر کسی کو synapse کا نہیں پتا تو کمنٹ باکس میں ضرور بتانے میں آپ لوگ کو synapse جو ہمارے پاس فیزیولوجی کی بک تھی وہاں سے ٹاپک سمجھا دوں گے اچھے سکر سن ایپس ہوتا کیا ہے ٹھیک ہے جہاں پہ دو نرف وینڈنگز ایک دوسرے کے ساتھ انڈ کر رہی ہوتی ہیں وہاں پہ ایک سن ایپس بن تھا ہے ٹھیک ہے تو اگزیکلی یہ نرف وینڈنگز جو یہاں سے ٹرائول کر کے گئیں یہاں سریبری فارم پلیٹ میں سراخت تھے یہاں سے نکل کے اوپر یہاں پہ برین کا ایک پار تھا الفیکٹری بلب یہاں پہ یہ پہنچی اور انہوں نے یہاں پہ سن ایپس کیا ٹھیک ہے تو سن ایپس کون سی سیلز کے ساتھ کرتی ہیں سن ایپس یہ کرتی ہیں مائٹرل سیلز کے ساتھ اور مائٹرل سیلز کے علاوہ یہاں پہ اور بھی سیلز ہوتے ہیں ایک ہمارے پاس ہوتے ہیں تفٹیڈ سیلز زیادہ تر یہ عام طور پر مائٹرل سیلز کے ساتھ ہی سن ایپس کرتے ہیں اور تفٹیڈ سیل جو ہیں انہوں نے بھی مائٹرل سیل کے ساتھ سنیپس کیا ہوتا ہے جو سب سے ان میں تین طرح کی سیلز ہوتے ہیں جو سب سے لارجر والے سیلز ہوتے ہیں ہم مائٹرل ہوتے ہیں اس لئے ہم دن کو مائٹرل کا ہی پتہ ہونا چاہیے یہ فائبرز اوپر گئے انہوں نے جا کے مائٹرل سیلز کے ساتھ سنیپس کیا اور سنیپس کرنے سے ایک گول سا سٹرکچر بنا ہے جس کو ہم نے کیا کہہ دیا یہ اوپر گئے اور اوپر جو پہلے سے موجود سیلز تھے ان کے ساتھ سنیپس کیا اور مائٹرل سیلز کے ساتھ سنیپس کیا اور ان کے سنیپس کرنے سے یوں ایک راؤنڈڈ سٹرکچر بن گیا اس راؤنڈڈ سٹرکچر کو ہم نے نام دی دیا ہے سینیپٹک گلو میرولائی ٹھیک ہے ہم نے کیا نام دیا ہے سینیپٹک گلو میرولائی اب اس کو صرف ہمارا نام دینے کو دل کر رہا تھا ادر ویس میں ایسی کوئی خاص بات نہیں ہے کہ آپ لوگ سمجھے پتہ نہیں یہاں پہ کیا ہو گیا ایسی کوئی ٹنشن کی بات نہیں ہے اس کے بعد یہ جو سینیپٹک گلو میرولائی ہے یہاں پہ سینیپس کرنے کے بعد کیا ہوتا ہے ایک اور فیکٹی ٹریک بن جاتا ہے یعنی اب جو سیکنڈ یہ تھا فسٹ آرڈر نیرون یہ فسٹ نیرونز جو موو کر کے آئے تھے اب جس کے ساتھ انہوں نے سینیپس کی یہ ہیں سیکنڈ نیرونز ٹھیک ہے سیکنڈ آرڈر نیرونز اب یہ سیکنڈ آرڈر نیرونز میں جو ایک تو مائٹرل سیلز کی فائبرز ہوتے ہیں اور ایک ہمارے پاس ہوتے ہیں تفٹیڈ سیل کی فائبرز ہوتے ہیں یہ دونوں موو کرتے ہیں ہمارے پرائیمری اولفیکٹری ایریا کی طرف تو یہ دونوں فائبرز ملکے ایک یہاں پہ ٹریک بنتا ہے ٹریک بسیکلی کیا ہے کہ یہ فائبرز انکہ ایک بینڈ کی فارم میں آگے موف کر رہے ہو دیں تو اس لئے ہم نے ایک نام دیاریا ہے اولفیکٹری ٹریک ٹھیک ہے اولفیکٹری ٹریک میں دو طرح کی فائبرز ہوتے ہیں انگین آپ لوگ کو بتاتا ہے میٹرل سیلز کی اور ٹفٹیڈ سیلز کی فائبرز ہوتے ہیں یہ چاہتے کہاں بہے ہیں یہ چاہتے ہیں ہمارے پاس پرائیمری اولفیکٹری ایریا میں ٹھیک ہے یہ پرائیمری cin Peak ایریا میں جاتے ہیں یا ہم اسے بول سکتے ہیں primary olfactory cortex بول سکتے ہیں primary olfactory cortex سے آگے فائبرز جو ہے نا وہ move on کرتے ہیں secondary olfactory cortex پہ ٹھیک ہے اب یہاں پہ آپ کو جو بات یاد رکھنے ہیں وہ یہ بات یاد رکھنی ہے کہ یہاں تک تو آپ لوگوں کو clear ہو گیا نا کہ track بن گیا ہے اب یہ جو track ہے یہ آگے جا کے دو میں divide ہو جاتا ہے ایسے let's suppose track جا رہا تھا تو track جو ہے وہ ایک تو لیٹرل سائٹ پہ move کر گیا اور اس کا کچھ جو ہے وہ پورشن چاہے وہ میڈیل سائٹ پہ move کر گیا یعنی دو پورشن میں divide ہو گیا ہے ٹھیک ہے اور جو لیٹرل سائٹ پہ اس کو ہم نے لیٹرل olfactory سٹریہ بولا ہے اور میڈیل سائٹ پہ جو میڈیل olfactory سٹریہ ہے ٹھیک ہے لیٹرل olfactory سٹریہ ٹھیک ہے اور یہاں پہ ہے میڈیل olfactory سٹریہ اب آپ لوگوں کو ایک بات پتا ہونے چاہی جو میڈیل والے فائیبر سٹریہ ہے دوسری سائٹ پہ move کر جاتے ہیں ٹھیک ہے اور جو ہمارے پاس لیٹرل والے فائیبر سٹریہ ہیں یہ move کر رہے ہیں پرائیمری olfactory کورٹیکس پہ اب پرائیمری olfactory کورٹیکس کون سا ایریا ہے یہ میں آپ لوگوں کو بتا دیتی ہوں آپ کو پتا ہوگا اگر کہ جن لوگوں نے بیزل گینگلیا پڑھا ہوا ہے بیزل گینگلیا میں ایک ہوتا ہے کوڈیٹ نیوکلیس ٹھیک ہے کیا ہوتا ہے بیزل گینگلیا میں کوڈیٹ نیوکلیس ٹھیک ہے کوڈیٹ نیوکلیس کی جو ٹپ ہوتی ہے فرنٹ سائٹ پہ اس کے پاس ایک راؤنڈیڈ ایریا ہوتا ہے جس کو ہم نے نام دیا ہوتا ہے امیگڈیلا اب جو ہمارے پاس پرائیمری olfactory کورٹیکس یہ پیری امیگڈلائیڈ ایریا میں لائے کرتا ہے یعنی امیگڈیلا جو سراؤنڈنگ والا ایریا ہے وہ اور اس نے آجاتا ہے پرپرے فارم ایریا کونسا ایریا ہے ایک تو آجاتا ہے پیری امیگ ڈیلوائیڈ ایریا ٹھیک ہے کیامرا کبھی کبھار تھوڑا سا ایشو ہو جاتے تو آپ لوگ پہلے سٹوڑی ساری سن لیں اور ایک ہے پرپرے فارم ایریا ٹھیک ہے یہ دو ایریا اس لائے کرتے ہیں ہمارے پاس آپ لوگوں کے بک میں ساری ٹرمز موجود ہوں گے اگر آپ لوگ میری کو ٹرم نہیں سمجھا رہی تو آپ لوگ ساری سمجھا جائے کہ آپ لوگ صرف اپنا ٹریک سمجھیں کیونکہ جس کو ٹریک سمجھا گیا اس کی ساری جو پرابلمز وہ سوالڈ ہو گئی ٹھیک ہے اب جو سیکنڈری الفیکٹری ایریا ہے ٹھیک ہے اب سیکنڈری الفیکٹری ایریا کی اگر میں بات کر دیتی ہوں تو سیکنڈری الفیکٹری ایریا لائے کرتا ہے انٹیریئر ٹو پیرا ہپوکیمپل گائرس ٹھیک ہے پیرا ہپوکیمپل گائرس پہ لائے کرتا ہے اس کی انٹیریئر پورشن پہ وہاں پہ ایک ایریا ہوتا ہے انکس کا ٹھیک ہے تو وہاں پہ بیسیکلی انیرفز ڈیویل کرتی ہیں آپ لوگوں کو اگر برین کی انایٹمی اچھے سے پتا ہے آپ لوگ کا باتیں زیادہ کلیر ہوں ٹھیک ہے اور یہاں پہ بیسیکلی جب نرفز پہنچتی ہیں تو ان کو انیلائز کیا جاتا ہے کہ وہ کس چیز کی سمیل ہے گوڈ سمیل ہے یا بیڈ سمیل ہے پھر یہاں سے کچھ نرفز جو ہوتی ہیں وہ ہمارے جا رہی ہوتی ہیں میڈیل فور برین بندل کے تھو یہاں سے کچھ نرفز جو ہیں وہ جاتی ہیں کس ایریا میں ہمارے پاس جو سیلیویٹری نیوکلیائیں ہیں میڈولا اور بلونگیٹا میں یعنی سلائیوہ سیکریٹ کرنے والے جو سلائیویا کے کنٹرول کرتے ہیں وہ ہمارے پاس جو نیوکلیائیں ہیں وہاں پہ جائیں گی اور اس کی حساب سے یہ دونوں چیزیں کہاں پہ ہیں یہ ہمارے میڈولا میں ہیں ٹھیک ہے اور وہاں سے پھر ہماری جو سلائیوہ کی یا گیسٹرک سیکریشن ہیں اکارڈنگ ٹو ٹائپ آف سمیل وہ چینج ہوں گی ٹھیک ہے مطلب آپ کو پتا ہے جب کبھی بھی ہم دو کوئی سمیل کرتے ہیں کسی چیز کو ہمیں ساتھ ایک بھوک کی فیلنگ ہونا شروع جاتی ہیں سلائیوہ سیکریٹ ہوتا ہے تو اسی ساری ریزن کی وجہ سے ہو رہا ہے کہ ہماری سنس آف سمیل جب سیکنڈری افیکٹری ایریا میں ڈیل ہو جاتی ہے سیکنڈری فیکٹری کارٹیکس بار بار ایریا بھول جاتی ہوں تو اس کے بعد کچھ نفس پھر ویگس اور سلیویٹو نیوکلیس کے پاس بھی جاتی ہیں تھرہو میڈیل فور برین بندل کے تھرہو اور یہ ایریا کہاں پہ ہے یہ میڈولا میں ہے جہاں پہ اکارڈنگ دو ٹائپ آف سمیل ہماری گیسٹرک سیکریشنز کو انہانس کیا جاتا ہے یا کم کیا جاتا ہے تو یہ ہمارا ٹوٹل پاتھوئی تھا اس کا میں آپ کو شورٹ سی سمری نیت فرم میں دکھا دیتی ہوں تاکہ آپ لوگوں کو ساری چیزیں جو ہیں وہ کلیر ہو جائیں گی ٹھیک ہے آپ لوگوں نے بلکل بھی پریشان نہیں بہت آسان ٹاپک ہے کونسپٹ سمجھنا ہے مائن میں آپ کے میری پچھلی پچھلی پچھرز میں دیکھ لیا ہے وہاں پہ الفیکٹری اپیثیلیم ہوتی ہے جہاں سے ریسیپٹرز ہوتے ہیں وہ سٹیمولیٹ ہوتے ہیں اور آگے ریسیپٹر سیلز اور سپورٹنگ سیلز پڑے ہوتے ہیں الفیکٹری اپیثیلیم جس میں سے جو ریسیپٹر سیلز ہیں یہاں سے سٹیمولیشن کے بعد ایک الفیکٹری نیرےیٹ ہوتی ہے اب یہ جو نرو کے جو نرو سیلز ہیں یہ بائیپولر ہوتے ہیں ان کے دو پولز ہوتے ہیں ایک سنترل پرجکشن ہوتی ہے ایک پیریفرل پرجکشن ہوتی ہے سنترل پرجکشن برین کی طرف جاری ہے جو پیریفر play پرجکشن وہ پیریفری کی طرف موگ کر رہی ہے ٹھیک ہے اب یہ جو سنترل پرجکشن ہیں یہ اوپر برین کے پاس موگ جہاں پر ہمارے پاس سیلز پڑی سیلز ہوتے ہیں ماری Yours cells ہوتے ہیں تف جن کے ساتھ سینابس کرتی ہیں اور سینابس کو ہم نے نام دے دیا تھا سینابٹک w AIDS состав politique میں رمضان ہے اور ہمیں ہمارے پاس ان دونوں نروے посیلز کے ت Yea اور ہمارے پاس آپ훈 روی زیادہ سنے لاؤں دیسوال میں امارے پاس اند descobrir دنی دونوںachsen کی مسیلی人ی ہانے رسے کے بدار بتا ہے جو ماؤں دے کا پرائمری الفیکٹری کاوٹیکس کی طرف تو دیکھیں یہاں میں مین چیزیں کیا ہیں، شرق سٹاٹڈ کار سے ہو رہی ہے، یہاں پر پئر میگدئلہ میں بتاتا ہے اس کے آن موازیر ہے کوئی فارماری آمری آن کو دیا دیا ہے اور پھروپی فارم موازی میں دیا ہے میگدئالہ ماہ پاس بیزل گنگلیا کا باصی ہم سمجھنا آپ ہم بہت بہت ضروری بہت پہ موازیر بھی ایک ایک ماہ پیو پیو اس لوگوں گھٹا presa اس کو پر امکڈالوائیڈ ایڈیا بول دیا ہے اور پرپری فارم ایڈیا بھی وہیں پہ ہوتا ہے تو یہ ہمارے پاس پرائیمریل فکٹری کارٹیکس میں جاتا ہے پھر سکنڈریل فکٹری کارٹیکس میں جو پیرا ہپکمپل گائرس ہے اس کے انٹیریئر پر ایک پورشن ہوتا ہے انکس یہاں تک ہمارے پاس آتی ہیں نرف اور فکٹری نرف یہاں تک ہمارا بیسک ٹریک ہے اس ایڈیا میں آکے ہمارے پاس جو بھی سنت اف سمیل ہوتی ہے اس کو انیلائیز کر لیا جاتا ہے ایڈر یہ گڈ سمیل ہے یا بیڈ سمیل ہے پھر یہاں سے فردر کچھ امپلسز نکلتی ہیں جو کہ میڈکیل فور برین بندل یا ریٹیکل فورمیشن کی تھوڑ ٹراول کرتی ہو جاتی ہیں نیوکلیس اوف ویگس پہ یا سلائیویٹری نیوکلیس پہ اور یہ دونوں نیوکلیائی کہاں پڑھ ہوتے ہیں میڈولاب لونگیٹا میں پھر اس کی ریسپونس میں جو ہماری گیسٹرک سیکریشنز ہوتی ہیں ان کو انکریز یا ڈیکریز کیا جا سکتا ہے تو ویورز یہ تھا ہمارا الفیکٹری نیوکلیس کا سارا پاتھوئی ای ہوپ کہ آپ لوگوں کو کلیئر ہو گیا ہوگا اگر آپ لوگوں کو کسی بھی قسم کا کنفیگن ہے تو آپ لوگ کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں اور اس کے علاوہ اگر کسی کو یہ فلو شیٹ کے پکچر سہیں ہوں گی تو یہ بھی میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دوں گی اور آپ لوگوں نے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کرنا ہے چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا ہے اور ایک اور بات آپ لوگوں کو جو نرف کی کلینکل امپورٹنس ہے کلینکلی اس کی کہاں سے کیسے کیسے انجریز ہو سکتی ہیں تو وہ ویڈیو میں نیکس ویڈیو میں ڈسکس کروں کیونکہ سنا لیکچر بہت لیندھی ہو جاتے تو آپ لوگوں کو سمجھ نہیں آتی تو یہیں پہ ویڈیو اینڈ کرتے ہیں اللہ حافظ جی